پاکستان میں شدت پسند اور دہشتگرد تنظیموں نے ایک بار پھر اپنے پر نکالنا شروع کر دیئے ہیں شر پسندوں کے خلاف سخت کارروائیوں اور آپریشنز کے باوجود سال دوہزار تیس میں دہشتگردانہ حملوں میں دوہزار بائیس کی نزبت سترہ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان شدت پسندی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے قریب ہے اب یہ تاثر ناصر ختم ہو رہا ہے بلکہ یہ شدت پسندی کے پہلے سے بھی بڑے پیمانے پر اور ملک کے زیادہ حصے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے آج سے دس سال پہلے تحریک تالبان پاکستان کے مختلف گروہ ریاست کے خلاف متحرک تھے مگر اب تالبان کے ساتھ دائش خراسہ اور بلوجستان لیبریشن آرمی کی کارروائیاں ناصر یہ ایک ایت مسلسل بڑھ رہی ہیں بلکہ ملک میں بیاسی فیصد حملوں کے ذمہ دار یہ تینوں گروہ ہیں ٹی ٹی پی یعنی کل ادم تحریک تالبان پاکستان دائش خراسہ اور بی ایل اے یعنی بلوجستان لیبریشن آرمی جیسی کل ادم تنظیمیں دوہزار تیس کے دوران دہشتگردی کے واقعات کے نتیجے میں ہونے والی بیاسی فیصد سے زائد امواد کی ذمہ دار ہیں جبکہ اٹھتر فیصد دہشتگرد حملوں میں ملوث نکلی ہیں پاک انسٹیٹیوٹ فور پیس سے اسٹیڈیز پاکستان کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق اسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملے اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ کل ادم ڈی ٹی پی اور اس سے وابستہ تنظیمیں پاکستان پر مذاکرات کا عمل بحال کرنے کا دباؤ بڑھانے کے لیے دہشتگرد حملے جاری رکھیں گی یہ رپورٹ وزارت داخلہ کی جانب سے سینٹ کو بتائے جانے کے ایک روز بعد سامنے آئی ہے کہ خیبر پکتونخواہ کے زم شدہ ازلا میں کل ادم ڈی ٹی پی کے دہشتگردوں کی مسلسل آمد اور ان کی بھرتیوں تربیت اور خودکش بمباروں کی تائناتی کا سلسلہ تشویش کا باعث ہے ملک میں عام انتخابات کے نقاد میں تقریباً ایک ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ باقی رہ گیا ہے ایسے وقت میں یہ انکشافات سامنے آنا انتخابی مہم اور پولنگ کے دوران انتخابی امیدواروں اور سیاسی رہنماؤں کی سیکوریٹی پر سوال اٹھاتا ہے اسکری ذرائع نے بتایا کہ افغانستان دوہا معاہدے میں کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر سکا کل ادم ڈی ٹی پی افغانستان کو پاکستان میں دہشتگردی کی سرگرمیوں کے لیے اڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے پاک افغان بارڈر غیر محفوظ قرار دیا جاتا ہے حفاظت اقدامات کے باوجود یہ ایک زبردست چیلنج ہے غیر قانونی نقل و حرکت پر سو فیصد کڑی نگرانی ایک پیچیدہ عمل ہے واضح رہے کہ پاکستان میں سال دوہزار تیس کے دوران کل تین سو چھے دہشتگرد حملے ہوئے جن میں تیس خودکش بم دھماکے بھی شامل ہیں ان حملوں میں چھے سو ترانوے افراد جان بھاک ہوئے جان سے ہاتھ دھونے والوں میں تین سو تیس سیکیورٹی اہلکار دو سو ساٹھ عام جہری اور ایک سو تین اسکریت پسند شامل ہیں جبکہ ان حملوں میں ایک ہزار ایک سو چوبیس افراد زخمی ہوئے سال دوہزار تیس میں ہونے والے حملوں میں دوہزار بائیس کے برعک سترہ فیصد اضافہ ہوا اور ان حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بھی دوہزار بائیس میں اسی طرح کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے مقابلے میں پیسٹھ فیصد زیادہ ہے دوہزار تیس میں بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات میں انتالیس فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے جان سے جانے والوں میں تین سو تیس افراد کا تعلق افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے جن میں سے چھبیس ایف سی کے اہلکار ایک سو چہتر پولیس اہلکار ایک سو دس فوجی گیارہ لیویز دو رینجرز شامل ہیں جان کی بازی ہارنے والوں میں دو سو ساٹھ عام شہری بھی شامل ہیں دوسری طرف عسکریت پسندوں کے جانے نقصان کا عدد ایک سو تین ہے اور سیتالیس زخمی ہوئے ہیں گویا ایک دہشتگرد کے بدلے ہمارے چھے لوگ جان بھاک ہوئے پنجاب میں سب سے کم حملے ہوئے کل چھے حملوں میں سولہ افراد مارے گئے ان میں سے چار حملے ٹی ٹی پی اور تحریک جہاد پاکستان نے کیے گزشتہ سال کے تناسب کے حوالے سے دیکھا جائے تو پنجاب میں دہشتگردی میں سو فیصد اضافہ ہوا ہے سن میں یہ اضافہ ستاسی فیصد ہے اور خیبر پکتونخواہ میں تین فیصد ہے مگر دہشتگردانہ حملوں اور ان کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان میں خیبر پکتونخواہ سب سے آگے ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا